بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے بچوں جب ہم تاؤز کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں پھر ہم سرگرمی کی طرف آئے اسی صفحہ نمبر تین پہ ہم نے پہلا سوال تاؤز اور اس کا ترجمہ زبانی یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا امید ہے آپ نے کر لیا ہوگا پھر بے ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں انہوں نے الفاظ دیئے تھے اور ہم نے اپنی خالی جگہ میں ان الفاظ کو لگا کر پور کرنا تھا یہ کام بھی ہمارا ہو گیا اور جیم میں خوشخط لکھیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ دیا ہے اب آتی ہیں صفحہ نمبر چار پہ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے تسمیہ بھی پڑھ دیا ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ ہے اس کا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان حیط رحم فرمانے والا ہے تفصیل سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہر اس کام میں پھر برکت فرماتا ہے جو کہ ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر ہم سرگرمی کی طرف آئے اسی صفحہ نمبر چار پہ پہلا سوال تھا تسمیہ اور اس کا درجمہ زبانیات کریں یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پھر بے درجز سوالات کے جوابات دیں اس میں پہلا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عربی میں تسمیہ کہتے ہیں یہاں تک ہمارا پچھلا کام ہو گیا تھا آج آتے ہیں سوال نمبر دو پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا فائدہ ہے ہمارا آج کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت ہوتی ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں تیسرا ہمارا سوال ہے کون سے کام ہیں جن کے شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے تو اس کا جواب ہے ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھ لینا چاہیے یہ ہے آج کے دو سوال جن کے جوابات میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی ہیں پہلے سوال کا جواب آپ نے پہلے کر لیا ہے اگر نہیں کیا تو اب آپ لکھ سکتی ہیں اس کو دیکھ کے پھر دوسرا اور دیسرا آج کا کام ہے سوالات کے جوابات یہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور پھر ان باکس میں مجھے اپنا کام سینڈ کر دینا ہے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ